اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحسین علاءه لعدون ولا يغدی حقه المجتہدون اللذی لایسا لصفته خط مخدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاخ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المختفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومعنانا ومعنالکونین جد الحسن والحسین عانیب القاسم محمد وعاله الطیبین الطاہرین الذین قالوا اللہ انما یرید اللہ لیدهب انکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطہیرا اللہ انکم الرجس اہل البیت ولعنت اللہ على عادائه مجمعین من يوم عداوتهم لا قیام يوم الدین نما بعد فقد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَعِذِ الْقُرْبَى سَلْوَاتِ الْتِمَاسِ کروں گا ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص حدیعہ کریں عزداری کی رحمے امام حسین کی محبت میں علم کی حفاظت میں زلجلہ کے تحفظ پر عزا خانوں کے حفاظت میں عزاداروں کی خدمت کرتے ہوئے جہاں جہاں مومنین شہید کیے گئے عراق میں کئی واقعے ہوئے ہیں اسی طرح افغانستان میں روزِ آشورہ دھماکہ ہوا پہلی محرم کو دو اسکاؤٹس اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر گئے سید اسکری رضا شہید ان سب کے عصار سواف کے لئے امام حسین کو رازی کرنے کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر آج امام حسین کا چیلوں میں کل عراق میں ایک کروڑ کے قریب مومنین کی شرکت ان عقیدت مندوں کا امام کی بارگاہ میں حاضری دینا اور آج پاکستان کے ہر شہر ہر قریے ہر پوچے میں حسین حسین کی آوازوں کا منظہ ہونا یہ اپنے مولا کو دور سے ایک سلام ہے اور فطرس کو جب حسین کے جولے سے بالوں پر ملے تھے تو فطرس نے نبی مقدرم سے کہا تھا یا رسول اللہ بتائیے میرے لئے کیا خدمت ہے میں کیا اس گھرانے کی خدمت کروں میں حسین کی کیا خدمت کروں نبی نے فرمایا کہ تجھے معمول کرتا ہوں قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر کوئی کہے السلام علیکہ یا عباد اللہ دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر کوئی کہے یا حسین تو اس کے سلام کو کربلہ پہنچانا تیرا تھا فطرس ہم سب کی عقیدتوں کو کربلہ پہنچائے گا وہ فرشتہ ہے وہ معمول ہے چار ہزار فرشتے حسین علیہ السلام کے گمبت پر معمول ہیں جو امام کے مزار کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ فرشتہ ہے اسے حسین کے مزار کا گمبت کہا گیا ہے انہو قبت الحسین جہاں کہیں فرش عذا بچ جاتا ہے اس کو اللہ وہی ترجہ دے دے چاہے کہ جو حسین علیہ السلام کے مزار کے گمبت پر جائے اور امام حسین کے گمبت تحت القببہ ایک کمال یہ ہے کہ وہاں اگر تین حاجتیں امام کی بارگاہ کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جائیں تو تین حاجتیں اللہ قبول کرتا ہے کم سے کم تین حاجتیں ہمیں چھوٹی چیز نہیں مانگنی بڑے لوگوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے ہمیں مولا امام حسین سے کیا مانگنا ہے آج مجلس کے اگرچہ آغاز بہت دیر سے ہو چکا ہے لیکن میرے بیان کے اس آغاز سے تیہ کر لیجے کہ آپ کو کیا مانگنا ہے میرا تو عقیدہ ہے میں لے بھی چکا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے تیہ کر لیجے کہ کیا مانگنا ہے ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں ہر ایک کی اپنی حاجتیں ہیں یہ بھی تیہ رہے کہ چھوٹی چیز نہیں مانگنی مجھے معاف کریں گے حل کی بات ہو جائے گی پروموشن نہیں مانگنا ٹرانسفر نہیں مانگنا ویزا نہیں مانگنا تلخہ کا اضافہ نہیں مانگنا بڑی چیزیں مانگئے یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ان کے نوکر دے دیتے ہیں امام حسین سے بڑی چیزیں مانگنی ہیں دو چیزیں آپ خود سوچیں ایک چیز میری طرف سے مشبنہ لے لیجئے اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا ضرور ضرور مانگئے اس لیے کہ ہمارے بڑے مسئلوں کا حل ہے یہ سارے مسئلیں دھل جائیں گے سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی اگر صاحب آ جائیں اگر مالک آ جائیں اگر وادس آ جائیں جن کو لہٰذا یہ فرشِ اعضاء بچ چکا ہے آج کراچی سے یہ اتنا بڑا اجتماع اور بہت بڑی تعداد میں شارہوں پر لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں بہت سارے لوگ کسی بھی وجہ سے اندر تشریف نہیں لہا پائے لیکن ایک بہت بڑا لاکھوں کا یہ مجمع ہے یہاں اور بہار سب ملا کر کہ سب امام حسین کو اپنی عقیدت پہنچا رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَعِدِ الْغُرْبَى سورہ نحل میں پروردگارِ عالم عمر کر رہا ہے حکم دے رہا ہے اور حکم یہ ہے کہ تمہیں عدل کا رویہ اور طریقہ اپنا نہ پڑے گا تمہیں احسان اور غسنِ سلوک اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا اور خبردار رشتداروں کو بھولانا کسی اچھے انسان کی علامت نہیں ہے لہٰذا تین چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہاں عمر کیا ہے اللہ عمر کرتا ہے عادل کے بارے میں اللہ عمر کرتا ہے احسان اور غسنِ سلوک کے بارے میں اللہ عمر کرتا ہے قرابتداروں سے اچھے برطاؤ کے بارے میں عزیز آنے گرامی مجھے مجلس کے اور بیان کے آغاز میں کہنے دیجئے آج چہلوں کا دن ہے یا بی بی زینب کی فتح کا دین ہے یا آج کا دن جناب زینب کی فتح کا دین ہے ایک بی بی جس کے ہاتھ میں رسی باندھ کر لائے تھے وہ قیامت تک یزید کے ہاتھ میں رسی ڈال رہی ہے وہ قیامت تک کے لئے یزید کو لانتی بنا رہی ہے اب جب تک یہ عزیدار بی بی کے پیروکار رہیں گے کوئی یزید کا نام ادب سے نہیں لے پائے گا اور ہمیشہ کردارِ زینبی رائج رہے گا ہمیشہ سیرتِ حسینی کی حکومت رہے گی حکومت دلوں پر ہوا کرتی ہے کرسیوں کی حکومت تو چھن جایا کرتی ہے حکومت کا تعلق تو دل سے ہے لہذا میرے امامِ سجاد نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے مولا نے اپنے فضائل میں سے ایک فضیلت خرار دیا اس بات کو لہذا یہ آج کا چہلوں کا دن جو عصیر بنا کر لائے گئے تھے ان کی آزادی کا دن نہیں ہے بلکہ باطل کی عصیری کا دن ہے ظالم کی عصیری کا دن ہے اب قیامت تک جو بھی ظالم اور باطل ہوگا یہ مجلس اسے عصیر بناتی رہے گی یہ زینبی آواز اسے عصیر بناتی رہے گی عزیز آنِ گرامی کیا فرق ہے یہ مجلسِ عزادر حقیقت ایک زینبی آواز ہے اس لیے کہ امامِ حسین نے آشورہ کے دن اپنی قربانی دے دی لائے زینب کو اس لیے تھے میری بیوی کو تاکہ میری قربانی چھپنے نہ بائے یہ اصحابِ اخدود کی قربانی نہیں ہے جو چھپ جائے گی یہ حضرتِ ابراہیم کی قربانی نہیں ہے یہ بڑے بڑے قربانی دینے والوں کی قربانی نہیں ہے جسے تم مٹانے کی کوشش کرو گے یہ خود علی ابن ابی طالب کی قربانی یہ امامِ حسن کی قربانی سے بڑی قربانی ہے اس لیے کہ اسے اب ہم چھمرے نہیں جائیں گے حسین اپنے ساتھ زینب کو لے آئے اس لیے پی بی کو لے کر آئے ہیں تاکہ یہ قربانی کوچا کوچا بازار بازار دربار دربار پہنچ جائے اور جنابِ زینب نے جب رہائی اور شام سے رخصت ہو رہی ہیں تو میری بی بی نے مجلسِ اعضاء کی بنیاد رکھ دی یہ آج جو آپ مجلس کر رہے ہیں یہ بی بی کو لازی کر رہے ہیں ایک تحریکِ زینبیہ ہے جس کا ایک حصہ یہ مجلسِ اعضاء ہے اور عزیزو اللہ چاہتا ہی ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف فرائج رہے گے مجھے کہنے دیجئے کربلا کا واقعہ عدالت پسندی کی وجہ سے ہوا حسین عدالت کو پسند کرتے ہیں حسین عدالت کو چاہتے ہیں حسین اینِ عدالت ہے حسین کے نام سے عدالت عام ہوگی اس خانوادے نے عدالت کی صحیح تصویر کو پیش کیا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جب معاشرے سے عدالت رخصت ہو جائے ربیت یا حسین ربیت یا حسین جواب ملکہ دیجئے ربیت یا حسین ربیت یا حسین ربیت یا حسین ربیت یا حسین عدالت کی تعریف کی ہے صاحبانِ علم نے وَدُ الشَّيْءِ فِي مَحَلْ لِهِ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا اسے عدالت کہا جاتا ہے سبان اللہ جب یہ تیہ ہو جائے کہ ہر ایک شے کو اس کی جگہ پر رکھنے کو عدالت کہا جاتا ہے تو پھر محل کا تعیون بھی ضروری ہے کہ محل کسے کہا جاتا ہے جہاں رکھا جائے وہ جگہ کیا ہوتی ہے شے کو کہیں رکھنا ہے اس جگہ کو بھی تو تیہ کیا جائے کہ وہ جگہ کیا ہے جہاں رکھنا ہے دیکھئے محل کے تعیون میں دو چیزوں کی طرف توجہ ہوگی ایک شے ہے افعال اور ایک کا نام ہے شخصیات افعال ہر جگہ ہر فعل کرنے کا اور انجام دینے کا نہیں ہوتا جہاں جو فعل انجام دینے کی جگہ ہے اس فعل کو انجام دینا عدالت توجہ ہے نابدرات کی اب امام موسیق عزیم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے مجلس مسالمہ تھا ایام آزا ہے لہذا غم کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا لیکن امام کو بھی تو نہیں بھلایا جا سکتا تو امام کی یاد میں مجلس مسالمہ تھا اس میں ایک مصرے پر اشعار کہے گا ایک شیر مجھے اچھا لگا وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں امام ایک حضرتِ نبی ایک حضرتِ موسیٰ تو وہ جو چاہوں گا نبی ایک حضرتِ موسیٰ امام ایک موسیٰ کاظم نبی ایک حضرتِ موسیٰ امام ایک موسیٰ کاظم کہیں ہے بولنا لازم کہیں خاموشی بہتر ہے سلواز بھیجے محمد و عالمان ایک کلیم اللہ ہے اور ایک کاظم ہے ایک کا کام بولنا ہے ایک کا کام ضبط کرنا ہے اور تو انہوں کی سیرتوں کو سامنے رکھیں گے تو پورا مسلمان بنے گا ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی ہر کام ہر جگہ کرنے کا نہیں ہوتا کہیں بولنا زمداری ہوتا ہے اور کہیں خاموش رہنا زمداری ہوا کرتا ہے اور امام رضا کی مناسبت بھی گزریئے میرے بڑے فرائز ہیں اس مجلس سے خطاب کرتے ہوئے عزیز آنے اکرامی جب امام کی خدمت میں آ کر ان لوگوں نے جو بزائر حضرت کے چانے والے تھے حضرت سے اکر کا مولا آپ ظالم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے آپ کے جد حسین نے قیام کیا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے حضرت نے فرمایا بھی وقت نہیں آیا تو اس نے سوال کیا مولا کیا قیام باطل کے خلاف واجب نہیں ہے کیا جہاد باطل کے خلاف ظالم کے خلاف واجب نہیں ہے حضرت نے فرمایا واجب ہے کہ جب واجب ہے تو آپ قیام کیوں نہیں کر رہے حضرت نے فرمایا بتاؤ نمازِ فجر واجب ہے کہنے لگا واجب ہے حضرتِ فرمایہ نمازِ زہر واجب ہے کہ نمازِ زہر واجب ہے وقت تھا عزیزو ہو چاشت کا وقت زہر اور فجر کے درمیان کا وقت کہہ لیجئے کہ یہ وقت اس سے کچھ پہلے کا وقت حضرتِ فرمایہ بتاؤ نمازِ فجر واجب ہے کہ واجب ہے زہر زہر بھی واجب ہے حضرتِ فرمایہ نمازِ زہر پڑھو کہنا مولا وقت نہیں آیا ابھی حضرت نے فرمایا جیسے نماز واجب ہے اور اس کا بھی وقت نہیں آیا ایسے ہی جہاد واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا سلوات حید محمد و عالم توجہ میں ساتھ ہے آپ نے آت کی توجہ ہے میں ساتھ لہذا ہر بات ہر کام ہر جگہ کرنے کا نہیں ہے اسے کہتے ہیں عدالت اور اللہ ہم سے عدالت کا مطالبہ کر رہا ہے عزیزانِ گرامی کبھی خاموش بھی رہا جائے میں بچوں سے مخاطب ہوں جی اچھا بچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانچ سال کا ہو تو بچہ ہو جو فکر میں بچہ ہے وہ کسی عمر سے تعلق نہیں رکھتا لہذا کبھی بولنا واجب ہوتا ہے تو کبھی خاموش رہنا واجب ہوتا ہے ہر کام ہر جگہ کرنے کا نہیں ہوتا وضو الشیعہ فی محل ہی اسے عدالت کہا جاتا ہے یہ تو ہوا افعال کے حوالے سے اور ایک مرتبہ شخصیات کے حوالے سے وضو الشیعہ فی محل ہی کی تعریف ہوگی ہر انسان کو ہر جگہ نہیں بٹھایا جائے گا بھئی اہلیت دیکھی جائے گی جملہ محسوس کریں گے میں دو رکعت نماز اگر کسی کے پیچھے پڑھوں تو جب میرے اور میرے اللہ کا تعلق ہے اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں نا بندوں کے حق میں تو مجھے اور زیادہ پریشانی ہو جانی چاہیے اللہ کے حق میں تو وہ بڑا کریم ہے میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں دو رکعت نماز میں اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے ایسے آدمی کو سامنے کھڑا کرنا ہے ایسے آدمی کو آگے کھڑا کرنا ہے جو عادل ہو جس کی زندگی میں اللہ نہیں کبھی گناہ نہ ہوا ہو بھئی محسوس تو چودہ ہی ہیں سب گناہ گار ہیں بس فرق اتنا ہے کچھ اللہ نہیں گناہ کرتے ہیں کچھ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اللہ چھپ کر گناہ کرنے والوں کو پھر معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ ان کا اور اللہ سے تعلق ہے اور وہ معافی مانگ لیں کیا معلوم مجلس عذا میں بیٹھا ہوا کوئی اے مجھ جیسا گناہ گار اللہ سے توبہ کر لے اور حسین کا واسطہ دے دے تو مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں اسے گناہ گار بولوں اس لیے کہ یہ معاملہ تو امام حسین کے اور اللہ کے درمیان اس نے بنا دیا توجہ ہے بزرات کی لہذا عزیز آنے کے نامی دو رکعت نماز پڑھنے والے کو اگر ہم آگے کھڑا کر رہے ہیں تو اسے عادل ہونا چاہیے جی تو کیا ہوا یہ کتنی دیر کا امام ہے بھئی کتنی دیر کا امام ہے بہت دیر بہت اچھی طرح بڑے لمبے چوڑے سورے بڑے سورے بھی پڑھے گا تو کتنا پڑھ لے گا دس منٹ جو دس منٹ کا امام ہو وہ تو ایسا عادل ہو معاملہ بھی میرا اور اللہ کا ہے سماج کا نہیں ہے حقوقِ بشر کا مسئلہ نہیں ہے انسانی مسائل کا مسئلہ نہیں ہے جو عارضی امام ہو وقتی امام ہو اللہ سے تعلق جوڑا ہو اسے عادل ہونا ضروری ہے جو مطلق امام ہو اس کو عادل ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے سلوات پڑھے محمد و حالب لہذا اسے معصوم ہونا ضروری ہے دیکھیں معصوم چودہ ہیں اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو تلیل عصمت ہیں جن میں ایک حضرت امباس ایک جناب زینب ایک جناب معصوم قوم ایک جناب علی اکبر یہ دلیل عصمت ہے علماء علم کلام نے انہیں محفوظ ان الخطہ لکھا ہے معصوم چودہ ان ہستیوں کو کیا لکھا محفوظ ان الخطہ جو چودہ پر دلیل عصمت بنتے ہیں انہیں دیکھیں گے تو ان کی عصمت سمجھ میں آئے گی یہ درجہ جناب عصمت کا ہے عصمت کے باب میں ورنہ ان کے درجے کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے عصمت کے باب میں یہ درجہ حضرت زینب کا ہے یہ بی بی معصوم احفوم کا ہے یہ حضرت علی اکبر کا ہے ایک اور قائدہ دیتے تھا ہوں بچوں اور جوانوں کو جن جن ہستیوں کا سلام معصوم نے کہا ہے جس جس کا زیارتنامہ معصوم کی زبان سے صادر ہوا ہے وہ محفوظ ان الخطہ ہے ان میں ایک نام حضرت عصمت کا ہے امام صادق سلام بھیج رہے ہیں حضرت عباس ور ایک نام جناب زینب کا ہے ایک نام جناب علی اکبر کا ہے ایک حضرت معصوم احفوم کا نام ہے ان ہستیوں کو سلام بھیجا ہے کچھ زیارتنامہ جو عمومی ہے نام نہیں لیا معصوم نے ایک میار بنا دیا کہ اس میار پر اترنے والوں کو ہم پر ہمارا سلام لیکن یہ چار ہستیاں وہ ہیں جن کا نام لے کر معصوم سلام بھیجتے ہیں اور ان چاروں کو علماء علم کلام محفوظ ان الخطہ لکھتے ہیں اور محفوظ ان الخطہ میں اور معصوم میں ایک باریک سا فرق ہے اور وہ باریک سا فرق یہ ہے کہ محفوظ ان الخطہ شریعت پر مکمل اترے تو اسے کہا جاتا ہے اور شریعت جس پر مکمل اترے اسے معصوم کہا جاتا ہے وہ جو کہہ دے شریعت ہو جائے یا آلہ جو وہ کر دیں گے اللہ اسے شریعت کا حصہ بنا دے گا لہٰذا یہاں شخصیات کباب میں بھی عدالت کی ضرورت ہے ہر ایک کو ہم اللہ نہیں مانتے یہ بھی عدالت ہے بھئی بتوں کو اللہ مانا جائے چاند کو اللہ مانا جائے سورج کو اللہ مانا جائے یہ بے عدالتی ہے ہر ایک کو الہ نہیں مانا جائے گا انما الہ کم الہ ہم واحد میرے حبیب ان سے کہہ دو تمہارا اللہ الہ واحد ہے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک من دے نہ قرار من دے نہ اور یہاں پر اللہ بھی ایسا کہ جو الہویت کا مقام رکھتا ہو جس کے لئے ضروری ہے کہ وہ محتاج نہ ہو میں اس کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ توحید کا نصاب پانچ آیتوں میں دیکھنا ہے مختصر ترین بیان اللہ کا اور عقیدہ توحید کا نصاب وہ ہے سورہ توحید قُلْحُوَ اللَّهُ آَحَدْ عقیدہ توحید کا نصاب اللہ حُسمت اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یقیدہ توحید کا نصاب ہم انہی عقاعد کے مطابق اپنے اللہ کو مانتے ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ والد ہے نہ وہ والد ہے نہ وہ والد ہے نہ وہ والد ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے وہ خالق ہے والد نہیں ہے خالق میں اور والد میں فرق ہے پروردگار عالم خالق ضرور ہے اور حقیقی محترم سماتوں کے حوالے اسی باپ میں کرتا ہو چلا جاؤ پروردگار عالم نے کہہ دیا نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور یہی الفاظ اس نے اپنے نبی کے لئے بھی کہہ دی ہے مگر رسول اللہ جوڑ کر بتا دیا کہ یہ اللہ نہیں ہے رسول اللہ ہے کیا کہا وما آیہ کریمہ ہے یہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کوئی روایت نہیں اگرچہ حدیث کبھی مجھے احترام کرنا ہے مگر یہ دیکھ کر کہ صحیح سند بھی ہے یا نہیں میں جالی حدیثوں کے اوپر تو اس وقت میرا موضوع بھی نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں کہ یہ آیت ہے یہ جس کے اندر وہ سارے فضائل جو اہل بیعت کے ہوتے تھے وہ کہیں اور جوڑے جا رہے ہوتے تھے یہ آیت ہے میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے ہمارا محمد رسول اللہ بھی خاتم نبی بھی خاتم نبی ین بھی ہے یا اللہ ہم تیرے کلام کو دیکھیں یہ حسنین کے بابا ہے ہم تیرے کلام کے اوپر جائیں یا تاریخ کے مشاہدے کے طرف جائیں جب نہیں جواب آئے تم میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو تم تاریخ کو سامنے رکھ کر میرا کلام سمجھو قرآن کی آیت کی قرآن کی آیت تفسیر کرے گی تم اور اگر وہ سجدے کو طول دے رہے حسین کے لئے تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے جی نبی مکرم رشتہ داری نہیں ذمہ داری پوری کر رہے اور عزیز آن اگرام یہاں پر عقید توحید کا نساب آگے بڑھتا ہے ہمیں ایک کو اللہ نہیں مانتے میں جملہ اس جگہ کی مجال اس میں کہ چکا ہوں تقرار کر رہا ہوں ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ عقید توحید کیا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں تفسرے کرتے ہیں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر مختلف کتابوں میں جو سطریں لکھ دیتے ہیں اور ہمارے بارے میں کفر اور شرک کی کوئی میں مولا کائنات کو ماننے والا ہوں یہ مجمع علی کا چاہنے والا مجمع ہے علی بتائیں گے کہ اللہ کسی کہا جاتا ہے اور علی کا پسندیدہ موضوع ہی عقید توحید ہے جس موضوع پر میرے مولا کھل کر بولتے ہے جس موضوع پر میرے مولا چڑھ کر بولتے ہے وہ عقید توحید ہے حزید آن اگرام لہذا علی بتا رہے یا من دل لا ذات ہی بھی ذات ہے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے علی اللہ کو چاند ستانوں سے نہیں پہ چاند تھا چاند کیا بتائے گا علی کو کہ اللہ کیا ہے سورج کیا سمجھائے گا علی ابن ابی طالب کو کہ اللہ کیا ہے علی تو اللہ کو اللہ سے سمجھتا ہے بھئی آثار کو دیکھ کر محصر تک وہ جاتے ہیں جو محصر وں کے بعد پیدا ہوئے ہوں محسوس کریں جنگلے کو عزیزہ دیکھرہ جو اثرات کے بعد اور آثار کے بعد پیدا ہوئے میں اور آپ ہم پیچھانیں گے ان آثار سے اللہ کو جو ان آثار سے پہلے بنا ہو وہ علی ابن ابی طالب اللہ کو آثار سے نہیں پیچھانتا وہ علی ابن ابی طالب اللہ کو اللہ سے پیچھانتے یہ دعا سبا کے جملے ہیں اور جب ہم ہر ایک کو اللہ نہیں مانتے اللہ کا میار خود اللہ نے دے دیا تم کسی اور کو اللہ نہیں ماننا تو پھر ہم رسول اللہ بھی ہر ایک کو نہیں مانتے ہم رسول ماننے کے لئے بھی عصمت کو بنیادی شرط مانتے اور یہ میرے جذباتی عقائد نہیں ہے ہم قرآن کی پیروی کر کے بات بولتے ہیں قرآن مجید رسول اللہ بر رہا ہے اطاعت مطلقہ کی دعوت دے رہا ہے لہذا جو رسول ہوگا وہ مطلق معصوم ہوگا تو ہمارے ایک کو رسول بھی نہیں مانتے اور جب ہم نے رسول اللہ کے میار کو قرآن سے اتنا اوچھا پایا ہے تو رسول کی کے جو رسول کی خوشبو لے کر آیا ہو جو رسول کی گون میں آیا ہو اور جب تک رسول کی خبر تک انہیں نبی مکرم کی تشیئے تفقیل نہ کر دی ہو اس وقت تک اسے ساتھ نہ چھوڑا ہو حضان گرامی محسوس کریں گے لہذا یہاں پر جو نبی کی جگہ پر آکر بیٹھیں گے انہیں بھی اسمت کا ایک مرقب ہونا ہے انہیں مانے گے جو صاحب اسمت ہو اور اس قیفیت کو ذرا محسوس کیجئے گا کہ یہ عدالت کا نظام اگر ہمارے پورے معاشرے پر حاکم اور نافذ ہو جائے تو جو بہلاروی بدنوانی رشوت ستائی اداروں کی تباہی لائن فورسز کے مسائل لائن آرڈر کے مسائل اور امن و امان کے مسائل اور کوئی بھی تم محفوظ نہیں ہے ہم نے تو بیس سال پہلے کہا تا کہ شیعوں کو جو قتل کیا جارہا ہے اسے روکو ورنہ تم بھی نہیں بچو گے تم نے بیس سال پہلے تدار رکھ کیا آج کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے آج کوئی مکتب کے ماننے والا محفوظ نہیں ہے البتہ مجھے لگتا ہے ایک سوچ رکھنے والے محفوظ رہتے ہیں جن سوچ رکھنے والوں کی طرف سے کفر کے فتوے آتے وہ محفوظ رہتے ہیں لیکن جو یا رسول اللہ کی محفلے سجاتے ہیں ابھی ربی الاول میں ہمارے بھائی سجائیں گے یا یا حسین کی آوازوں کو بلند کرتے ہیں ان کے اوپر حملے ضرور ہوتے ہیں اس لیے کہ عدالت کو ہر سے چھوڑ دیا گیا اللہ عدالت کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل نافذ ہو میں مخاطب کر رہا ہوں اپنی اس قوم کی جانب سے پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کے صاحبان اقتدار کو ذمہ داروں کو دیکھئے یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ جناب زینب کا جملہ ہے دربار شام میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے حضرت فرمایا تھا ہے یزید یہ حکومت نہیں ہے محلت ہے لہذا اس جملے کو میں صرف دہرا رہا ہوں اس جملے کو دہرا رہا ہوں میری بی بی کو خش خش کرنے کے لیے کہ یہ حکومت محلت ہے لہذا آپ کے اگر بس کی بات نہیں ہے تو کیوں برے لوگوں کے فیرس میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں بھئی اگر ادارے بڑے مشکلات میں ہیں اگر تناؤ کھچاب بہت زیادہ ہے اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بہت سارے معاملات جی ایسے لوگ تو آزاد کر دیا جاتے ہیں جن پر اسی اسی قتل کے کیس ہوں اور بہت سارے لوگ بارہ بارہ سال سے جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کا مقدمہ بھی نہیں چلایا جاتا ہم تو عدالت کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے ہمارا تو بہت معقول مطالبہ ہے بھئی ان کا بھی تو کیس چلایا جائے یہ آپ کو کیس چلانے سے روکتا کیوں کون ہے جو ادارے آپ کو کیس چلانے سے روکتے وہ کوئی بھی مسلک سے ہو وہ کسی بھی سوچ کا ہو ہر ایک کو جینے کا حق ہے ہر ایک اپنے مسائل اور اپنے معاملات کو آگے لے کر چلے لیکن ادارے اپنے کاموں کو انجام دیں عزیزو جب بات آئے گی عدالت کی تو ایک پہلو یہ آئے گا کہ عدالت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقوق کی ادائیگی نہ ہو میں جملہ بدل رہا ہوں عدالت کا نفاظ یعنی حقوق کی ادائیگی اور جب حقوق کی ادائیگی کر دی جائے گی تو خود بخود معاملات چھیک ہو جائیں گے کس کا کیا حق ہے اسے تیہ کیا جائے ایک وہ کہ جو مٹھی بھر افراد دہشت گرد افراد مقصود میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ازادار صرف شیعہ نہیں ہے یہ تو شیعوں کے لئے فقر ہے کہ یہ فرشی ازاد بچھاتے ہیں شیعہ میزبان ضرور ہیں مگر سب بیٹھنے والے شیعہ نہیں ہیں عزیز آنے گرامی ہر وہ انسان یا حسین بولتا ہے جس کا ضمیر بیدار ہے ہر وہ انسان یا حسین کی آواز دیتا ہے کہ جس کی ابھی ذہنیت صالم ہے جس کی نیتیں صاف ہیں اور جو چاہتا ہے کہ اس کے مسئلے حل ہو وہ یا حسین بولتا ہے اس لئے کہ مسئلہ اس اہوان میں حل ہوتا ہے ظالم اہوانوں میں حل نہیں ہوتے جس اہوان کو مجلس اعزا کہا جاتا ہے مل کا جواب لبے کیا حسین لہذا یہ ہم احسوس کیجئے گا کہ عدالت کا نفاظ حق کی ادائیگی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے حقوق دیے جائیں جس کا جو حق ہے وہ سے دیا جائیں میرے محترم سننے والو نبی مکرم کو اللہ نے معمور کیا کہ آپ حق دے دیں جب آپ فارغ ہو جائیں فنسب تو آپ حق دے دیں جس کا حق ہے اسے دے دیں یہ جو غدیر میں محفل نبی نے سجائی تھی یہ 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 نبی ایک حق کی ادائیگی کی محفل سجا رہے ہے اور اگر ظلم پھیل جائے بہت باتیں تھی کہنے کی کہ علی میں یہ کمال ہے ساری زندگی علی کے کمال ہی نبی بیان کرتے رہے لیکن سارے کمالات کو اگر ایک جملے میں نبی نے کہا تو جس کم میں یہ 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 ایک جملہ تھا میرے مولا کے کمالات کا اچھا جملہ محسوس کی آپ نے نبی نے کیا فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے بہت ساری حدیث ہیں جو فضائل اہل بیعت کی ہیں اور بہت سامنے اور بہت قصرت سے پڑھی جاتی ہیں مگر بچوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اللہ حسن حسین کیا ہے ترجمہ ترجمہ سب یہی کریں گے جوانان جنت کے سردار ہیں ترجمہ غلط ہے سب یہی کریں گے میں بھی ممکن ہے یہی کر جاتا ترجمہ کر جاتا تو ترجمہ یہ غلط ہے مگر کتنا اس کو ہم پڑھتے ہیں کتنا کسرہ سے اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے حسن حسین جوانان یہی ترجمہ جوانان جنت کے سردار ترجمہ ٹھیک نہیں ہے بھئی سامنے کی عربی ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے ان الحسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہے اس لیے کہ جوانان جنت کے سردار ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے لیکن حسن حسین مردو کے سردار نہیں ہے زندہ آئیے ملو ترجمہ لہٰذا امام حسن امام حسین اگر 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 ہم اہل جنت ہو جائیں اور یہ حدیث جس حدیث کے اندر عزیز آن اکرامی یہاں پر مولا فرمارے من کنت مولا فہاد علی ایک ترجمہ معروف یہ ہے جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا ہے جی مگر ایک اور ترجمہ بھی تو اس کا ہے کنت علماء اکرام تشریف فرمائے سبق سنا دیتا ہوں کنت کئی اور بھی تو استعمال ہوا ہے کنت کنزن مخفیہ وہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ جو وہاں ترجمہ کرتے ہیں وہ یہاں بھی کریں ایک پہلو ہے گوھر کریں وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پیچھانا جاؤں تو اے محمد تمہیں بنا دیا تاکہ تمہاری وجہ سے میں پیچھانا جاؤں اور نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں یہاں پر کنتوں کا ترجمہ آپ کرتے ہیں میں خزانہ تھا یہاں بھی یہ ترجمہ جائز ہے یا نہیں میں جس جس کا مولا تھا اس کے علی مولا ہے اب ایک تاریخ لے کی جائے کہ نبی کس کس کے مولا ہے اس کے علی مولا ہے اور عزیز و یہاں اب نبی حق دے رہے میرے مولا کو اور عدالت کی راہ میں جب تک حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرہ صدھار کی طرف نہیں جائے ایک اور پہلو آج کی عائم کردہ نظام حکمت کار فرما رہے گا اور ہے چاہے مجھے پسند ہو یا مجھے پسند نہ ہو تو بعض وقت اس نظام میں آنے والے واقعات اور معاملات کو دیکھنے کے بعد ایک بات کا اندازہ اور ایک بات کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ یہ کمزوری ہے یا حکمت ہے کمزوری اور ہوتی ہے حکمت اور ہوتی ہے بعض وقت کہیں خاموش رہ جانے کو کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ وہ عدالت ہوتی ہے وہ حکمت ہوتی ہے وہ مسلحت ہوتی ہے میں یہ آغاز بیان میں بھی کہہ چکا ہوں اور یہ تاریخ پور سربراہ نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ سربراہ نبی کی صورت میں ہو وہ سربراہ مولا امام علی کی صورت میں ہو جب ایک امام پیشوار رہنما کوئی قدم اٹھاتا ہے بہت سے لوگوں کو دیر میں سمجھ میں آتی یہ بات اور اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمزوری تھی آپ آغاز صحیح لے لیجئے نبی مقرم کی صلح ادیبیہ کتنے لوگوں نے توجہ ہے بھئی کمزوری ہے یا حکمت ہے نبی نے فرمایا انہوں نے کہا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے حضرت نے فرما مت کرنا وہ ہی رکھ لیں ہمیں نہیں چاہیے کہ اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آگیا تو ہم نہیں دیں گے مگر ہمارا آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا حضرت فرما آپ آج اس سال واپس سلے جائیے بعد میں آئیے گا جتنی شرطیں وہ رکھ رہے تھے نبی مکرم اسے مان رہے تھے تو عزیز آنے گرامی کلیجہ سمال کے سنا جائے بہت مشکل تھا جب تک مشیعت کا پابند نفس نہ ہو اسے سمجھ میں نہیں آئی گی بات عزیز آنے گرامی بڑے جگر کی بات تھی نبی مکرم سارے ان کے مطالبات مان رہے اور جب مطالبات نبی نے مان لیے تو یہ آواز کہیں سے آئی تھی نا کہ آج جتنا نبی پر شک ہوا ہے کبھی نہیں ہوا شک شک و شبہ پڑھنے لگے نا مشکل بات ضرور تھی میں ان کا دفعہ نہیں کر رہا یہ کہہ کہ مشکل بات تھی مگر مشکل تھی مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے بعض اوقات فیصلے ہو رہے ہوتے تو مانا نہیں جاتا اور وہی فیصلہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے میں نو محرم کی مجلس میں کہ چکا ہوں اب سے پچیس سال پہلے خمینی بچشکن نے کہا تھا یہ شیطان ہے جسے امریکہ کہتے ہیں لوگ کہنے لگے سیاسی باتیں مت کرو مردابات کے نعرے مت لگاؤ میں بھی نہیں لگوانا دس دن میں نے بھی نعرہ نہیں لگوایا اس لیے کہ مجھے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کسی نے لگایا میں نے تائید ضرور کی مگر میں نے اس ہشرے کو کوئی سیاسی جلسہ نہیں بنایا لیکن میں اپنے عقید کا ادھار کر رہا ہوں پچیس سال پہلے حضرت اللہ خمینی نے کہا یہ شیطان ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا آج سب یہی بات بول رہے ہیں نہیں تائیم میرے پاس کم ہے تائیم کم ہے ایک نارا آر بندہ بندہ نہیں اپس بہن بندے تے جیلا فرد دیا نارا ہڈی کھر نارا لگا دیجے نارا نارا ایک نارا 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 لگا دیجے بس مولا مولا بادشاہ جی نے بول مولا بندہ بندہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنیے بندہ تے جیلا فیض دیا نیرہ چھت کے ودہ پھردہ کوئی گندے جوشمن نور رسول اللہ گزران کرن جندر کے پیتھل آج دی چھوڑی نیت بس کر رہن دی کند دی تے سنیے اللہ 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 توجہ ہے لہذا یہاں اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ حق دار کو حق دیا جائیں اور فیصلے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی جائیں دون ایسا پرداش بڑھانے کی ضرور تھے کہنے لگے کہ آپ کا آدمی آئے گا تو ہم نہیں دیں گے اور ہمارا آئے تو واپس کرنا ہے لوگوں کو بات میں سمجھ میں آیا کہ جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ واپس لینے کے خابل کہاں ہے اور جو وہاں سے یہاں آگیا اسے مسلمان بنانا تو نبی کا کام ہے ہم واپس کر دیں گے اس کی تربیت کر کے ہم اسے واپس کر دیں گے لہٰذا بہت سارے معاملات تاریخ آگے بڑھتی رہی اور تاریخ یہاں تک کہنچی کے سلح امام حسن بھی سامنے آیا وہاں بھی یہی رہا بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا نزیدان کے رامی ہم وہاں تو نعرہ لگا دیتے ہیں یہاں بھی نعرہ لگائیے یہاں جنہوں نے ناسمجھی کا ثبوت دیا تھا وہ کسی اور خیمے کے لوگ نہیں تھے بھئی مجھے کڑوی سی گولی دینے دیجئے وہ جنہوں نے امام حسن کی سلح پر شک کیا تھا وہ کسی اور خیمے کے لوگ نہیں تھے لہٰذا پرداش بڑھانے کی ضرورت ہے سمجھداری بڑھانے کی ضرورت ہے امام کی سلح کو بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا تاریخ پڑھی جائے نا تو یہاں پر آگا بات آگے بڑھتی ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ حسین بن علی کی شہادت ماذا اللہ حسین ہار گئے جنہوں نے کہا اور یزید جیت گیا تم وقتی نگاہوں سے دیکھتے ہو شاید وہ لوگ جو زمانے میں امام حسین کی شہادت کو دیکھ رہے تھے بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہارے ہیں اور وہ جیتا ہے جس نے رسی ڈالی ہے لیکن ان کی روحیں آج دیکھیں جنہوں نے کل شک کیا تھا کہ بتاؤ کون جیتا اور کون ہارا حسین جیتا زینب جیتی زین العابدین جیتے یزید ہارا اور یہ یزید نہیں ہارا ہے یزیدیت ہاری ہے اس لیے کہ میرے مولا امام حسین نے ایک نظام دیا مثلی لا یبایا مثلہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میرے مولا نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو شاید ایک تحریک شروع نہ ہوتی یہ جملہ حسین ابن علی کا ایک تحریک ہے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے یہ در حقیقت سب کو جھنجوڑا آیا جملہ کہ تم حسین جیسے تو نہیں ہو سکتے مگر حسینی خوشبو تو آ سکتی ہے تمہارے اندر تمہارے اندر امام حسین کے کردار کی خوشبو تو آ سکتی ہے بس جسے بھی یزیدی صفت دیکھو تو حسینی خوشبو کو اٹھاؤ اور اس کے آگے ہاتھ نہ بڑھاؤ اور اس کی بیعت نہ کرو اور اس کی تائید نہ کرو اس سے اختلاف کرو اس سے نفرت کا اظہار کرو اسے حسینی خوشبو کہا جاتا ہے عزیز آنِ گرامی یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ جو ایک مدتوں سے مجلس سن رہا ہے اور میری اور آپ کے لئے بڑا فخر ہے تو ہمارے اندر حسینی خوشبو ہے اور بہتر ہونی چاہیے اور حسینی خوشبو یہی ہے کہ ظالم سے کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور مظلوم سے کبھی نفرت نہیں ہوگی مظلوم سے ہمیشہ پیار ہوگا مظلوم کوئی بھی ہو مظلوم کسی بھی مقتب کا ہو مظلوم کسی بھی مسلک کا ہو کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو مظلوم ہمارا ہے ظالم کوئی بھی ہو چاہے برابر میں رہتا ہو ساتھ بیٹھتا ہو ظالم ظالم ہے ہم اسے نفرت کریں گے یہ ایک نظام ہے جو امام حسین علیہ السلام دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور آج چہلوں میں ہے آج جناب زینب کی فتح کا دیل ہے چلیے کچھ دیل بی بی کا قافلہ شام سے گربلا جا رہا ہے تری سٹھ محملوں میں قافلہ آیا تھا اور تین محملوں میں جا رہا ہے یہ کہاں رہ گئے سب لوگ یہ سامان کہاں لٹ گیا یہ مرد کہاں چلے گئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گودوں میں تھے وہ گودے خالی کیوں ہیں یہ جو مانگے باباں تھیں وہ جڑی بھی کیوں ہیں چلیے کچھ دیر کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو لے چلیں تصورات کو لے چلیں وہاں جہاں سے بی بی کا قافلہ گزر رہا ہے استقبال کریں جناب زینب کا سم مل کر بی بی کا استقبال کریں یہ آپ کا جلوس بھی جناب زینب کے قافلے کا استقبال ہے چلیں کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں جہاں سے قافلہ کربلا آئے گا کربلا سے مدینہ پہنچے گا آ کر کہا اے زہن العابدین ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا میں اپنی پھوپی سے پوچھوں گا اللہ اکبر آ کر کہا پھوپی امام زینب یزید ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے میری بی بی نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے میرے تین مطالبات ہیں مانو گے تو آزاد ہوں گی آج زینب بتا رہی ہے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے سب سے پہلا میرا مطالبہ یہ ہے مجھے ایک گھر دیا جائے تاکہ میں اپنے حسین پر گریہ کر سکتا آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں آئمہ دعا دیتے ہیں جناب زہرہ دعا دیتی ہے قسمت والی آنکھیں ہیں آپ کی کہ ان آنکھوں سے گرنے والے آسو جناب زہرہ کے رمال میں چلے جاتے ہیں کہ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بچوں کا ماتم کروں اپنے پیاروں کا ماتم کروں اپنے حسین پر گریہ کروں دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائے تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے ہمارے ساتھ ایک ایسا چہنے والا کیا جائے جو ہمیں رستوں سے اشنا ہو اور ہمیں کربلا پہنچائے یزید نے امام سجاد سے کہا اے زہن العابدین اے علی ابن الحسین ہم آپ کو ایک گھر دیتے ہیں یہ مطالبہ پورا ہوگا ہم بشیر ابن جزلم کو آپ کے ساتھ کریں گے جو آپ کو کربلا لے جائے گا کربلا سے مدینہ لے جائے گا لیکن تیسرا مطالبہ ہم نہیں مان سکتے کوئی تبرک لوٹ کے کہی لے گیا کوئی تبرک لوٹ کے کہی لے گیا میں ان سارے تبرکات کو کیسے آپ کو دوں گا کہنے لگا بتاؤ ان کی قیمت کیا تھی میں قیمت دینے کو تیار ہوں امام بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہے وہ دولت تیرے پاس کہاں ہے جو زینب کے چادر کی قیمت ادا کرے گا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ میری بی بی کو گھر دیا گیا ایسے ہی حق ہے گریہ کا اس سے اونچی آوازیں ہونی چاہیے یہ آوازیں کربلا فطرز پہنچائے گا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ میری بی بی کو گھر دیا گیا جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا ماتم کرنا شروع کیا سروں پر سر آنے لگے کبھی اب باس کا سر آیا تو بی بی امہ کلسوم کھڑی ہو گئی جناب اللہ بابا کو سہارا دیا اے اب باس کی زوجہ کبھی علی اکبر کا سر آیا جناب امہ لیلہ کھڑی ہو گئی جناب امہ لیلہ کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ والدی والی اکبر آ دو ننے ننے سر آئے کوئی بی بی آگے نہ بڑی آواز آئی ہے زینب کے بچے ایک گھڑی علاقے رکھی گئی بی بی نے اس گھڑی کو کھولا آخری جملہ سن لے دو دارو بی بی نے گھڑی کو کھولا اس میں چادریں دکھائی دیں بی بی نے چادر کو دیکھ کر کہا اے بابی امہ امہ رباب آپ کی چادر آگئی اے امہ کلسوم تمہاری چادر آگئی اے بابی امہ لیلہ آپ کی چادر آگئی ایک چھوٹی زی چادر آئی میری بی بی نے چادر اٹھائی اے زکینہ تمہاری چادر آگئی چادر آگئی چادر آگائے پیشو کا ایفعلی موسیقی 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 موسیقی